السلام علیکم dear viewers, how are you all, I hope you're great, I'm Adan Khan and you're watching English Chromal Literature and Linguistics Dear viewers, آج ہم equal words related vocabulary سیکھیں گے with Urdu meanings, ٹھیک ہے اور ان الفاظ کی ہم grammatical positions کے اوپر بھی بات کریں گے تو first جو equal word ہے اس کی meaning ہے Urdu meaning برابر, ٹھیک ہے اور اس word کو ہم اپنی انگلیش رائٹنگ میں یا اپنی انگلیش سپیکنگ میں adjective کے طور پر استعمال کرتے ہیں مطلب یہ کہ اس word کی grammatical position جو ہے وہ ہے adjectives اور adjective انگلیش ٹرامر میں ہم کسے کہتے ہیں ایسے الفاظ جس کا استعمال ہم اپنی انگلیش رائٹنگ میں یا اپنی انگلیش سپیکنگ میں کرتے ہیں ایک noun کو describe کرنے کے لئے یا ایک pronoun کو describe کرنے کے لئے ہم ان چیزوں کو adjectives کی مدد سے modify کرتے ہیں نیکس جو word ہے equal سے جو بنا ہے اس سے noun بن جاتا ہے equality اس کی اردو meanings ہے برابری اور اس word کی grammatical position کیا ہے noun یہ noun کے طور پر ہم اپنی انگلیش رائٹنگ میں اس کا استعمال کرتے ہیں اچھا نیکس جو word ہے equal سے بنا ہے وہ ہے equally equally ٹھیک ہے equally اس کی اردو meanings ہے برابری سے ٹھیک ہے اور یہ ہم اپنی انگلیش رائٹنگ میں یا اپنی انگلیش سپیکنگ میں adverb کے طور پر استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اس word کی grammatical position کیا ہے adverb ہے اور adverb basically ایسے الفاظ ہوتے ہیں ٹھیک ہے انگلیش لائنگویج میں جن کا استعمال ہم کرتے ہیں ایک verb کو modify کرنے کے لئے describe کرنے کے لئے یا adjective کو modify یا describe کرنے کے لئے یا کسی دوسرے adverb کو modify کرنے کے لئے ٹھیک ہے اچھا نیکس جو word ہے وہ بنا ہے equal سے equalize ایکولائز اس کی اردو میننگ ہے برابر کرنا برابر کرنا اور اس کی grammatical position کیا ہے ورب ہے ٹھیک ہے اور ورب ایسے الفاظ ہوتے ہیں انگلیش کارمر میں جن کا جو کہ action کو denote کرتے ہیں ٹھیک ہے action کو ظاہر کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا انشاءاللہ see you next video اللہ حافظ